سبح پنجاب کے شہر گوجناوالا میں چارجنگ پر لگے موبائل میں ہینڈ فون استعمال کرنے سے لڑکی کی جان چلی گئی تفصیلات کے مطابق نوجوان لڑکی چارجنگ کے دوران موبائل فون کا ہینڈ فری استعمال کر رہی تھی جو اس کے لیے جان لیوہ ثابت ہوا کیونکہ تیرہ سالہ لڑکی کی جانب سے موبائل فون کو چارجنگ پر لگا کر جب ہینڈ فری سے اس کا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو اس دوران اچانک موبائل فون چارجر اور ہینڈ فری میں آگ بھڑک اٹھی جس نے فوری شدت اختیار کی اور لڑکی بھی اس آتش زدگی کی لپیٹ میں آگئی جس سے وہ مکمل طور پر جھلس گئے واقعے کی اطلاع ملنے پر ایمبولنس سوری جائے وکوہ پر پہنچی اور متاثرہ لڑکی کو قریبی ہسپتال منتقل کیا دام ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا خیال رہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایسے ہی ایک واقعے میں ملائشہ میں ہیڈ فون لگا کر سونے والا نوجوان بجلی کے جھٹکے لگنے سے جان گواں بیٹھا تھا عالمی خبر اصائدارے کے مطابق سولہ سالہ محمد ایدی اظہر موبائل چارجنگ پر لگا کر ہیڈ فون استعمال کر رہا تھا کہ وہ گہری نیند سو گیا وقت موبائل کو چارجنگ سے ہٹانا بھول گیا اتایا گیا کہ صبح جب لڑکے کی والدہ نے کام پر جانے کے لیے بیٹے کے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا تو کوئی جواب نہ پایا پر والدہ سمجھی کہ بیٹا سو رہا ہے وہ کام پر چلی گئی تاہم شام کو گھر واپسی پر ماں جب بیٹے کے کمرے میں گئی تو دیکھا بیٹا انتقال کر چکا ہے اور کانوں سے خون نکل رہا ہے جس پر لڑکے کو فوری ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے موت کی تصدیق کر دی پر بتایا گیا کہ ہیڈ فون سے بجلی کے جھٹکے لگے جو جان لیواز ثابت ہوئے پر وہ خالق کی حقیقی سے جا ملا